بھونڈے الزمات پھر بے نکاب ہو گئے پاکستان نے غیر ملکی سفیروں اور میڈیا کو لف سی کا دورہ کرا دیا غیر ملکی سفارتاروں نے نیلم ویلی میں بھارتی فائرنگ سے بداخل علاقہ کا دورہ کیا غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کو بھارتی توپ خانے کے گولے خول اور ٹکڑے دکھائے گئے چینی سفیر یاوزن نے بھی بھارتی گولے کا ایک ٹکڑا دکھایا شویل انکن ہائی کمیشنر نور الدین محمد بھی چینی سفیر کے ہمراہ ہیں ڈی جی آئیس پی آر غیر ملکی سفرہ غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں دفتر خارجہ کے مطابق پیشکش کے باوجود بھارتی ہائی کمیشن کا کوئی اہلکار نہیں آیا بھارت نے آزاد کشمیر میں مبینہ لانچ پیٹس کا محلے وقوع بھی نہیں بتایا ڈی جی آئیس پی آر نے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی ہائی کمیشن کتنا اچھا ہے جو اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہی کھڑا نہیں ہو سکا اسی پر بات کریں گے فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بتائیے گا دورہ کروا دیا گیا جگہ دکھا دی گئی کچھ بھی نہ ملا جی بالکل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارتی آرمی چیف جنرل پپن راوت کا لو سی پر مبینہ کیمپس تباہ کرنے کا ایک جھوٹا دعویٰ جو سامنے آیا تھا اس کے بعد سچ کے کھوج میں زمینی اقائق سے آدائی کے لیے غیر ملکی سفرہ اور ہائی کمیشنرز کے ساتھ ساتھ غیر ملکی میڈیا کو لائن اف کنٹول کا دورہ کرائے گیا ہے غیر ملکی سفرہ اور ہائی کمیشنرز وادی نیلم میں جوڑا سیکٹر میں موجود ہیں جہاں ڈی جی آئی ایس دی آر میں جنرل آصف غفور نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی ہے اس موقع پر غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کو بھارتی توپھانے کے گولے کھول اور ٹکڑے بھی دکھائے گئے چین کے سفیر یو جنگ از خود جو ہے وہ بھارتی گولے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک تصویر میں دکھا رہے ہیں جبکہ سری لنکن ہائی کمیشنرز نورو دین محمد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جوڑا سیکٹر میں بھارتی فورسز نے معصوم شہریوں کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کی اور عملات کو شدید نقصان پہنچایا تھا بھارت کے جھوٹ کے برکس پاکستان نے سب دنیا کے سامنے رکھتیا انیس اور بیس اکتوبر کو بھارتی توپھانے نے آزاد کشمیر پہ کے یہ تین سیکٹرز تھے جوڑا شاہ پورٹ اور دیگر سیکٹر جہاں پر جو ہے وہ گولہ باری کی اور شہری عبادی کو نشانہ بنایا تھا غیر ملکی سفرہ اور میڈیا نے مکمل آزادی کے ساتھ جوڑا سیکٹر کا مشاہدہ کیا پاکستان نے غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کو کھلی پیش کچھ کی کہ جہاں مرضی جائیں اور خود جو ہے وہ تمام علاقے کا جائزہ لیں تمام نقصانات کا جائزہ لیں اس حوالے سے جو ہے یہ بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان نے گزشتہ روز بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کے برقس جو ہے وہ سچ جانے کے لیے بھارتی آئی کمیشنر بھارتی آئی کمیشنر کو کھلی دعوت دی تھی بھارت کو کھلی دعوت دی تھی کہ وہ اپنا سفارتکار جو ہے وہ باقی غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کے ہمراہ جو ہے وہ الو سی پر بھیجے لیکن بھارت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا نہیں آج جو ہے وہ بھارتی آہ ناظم الامور گورو آلو والیہ غیر ملکی سفرہ اور میڈیا کے ہمراہ جو ہے وہ الو سی پر کہے یوں یہ ثابت ہو گیا کہ بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کا جو تعویٰ تھا وہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی تھا